بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اسکر جزدانی ایک پرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ دہشتگردی فلسطین میں ہو رہی ہو وہ دہشتگردی سیریا میں ہو رہی ہو وہ دہشتگردی عراق میں ہو رہی ہو وہ دہشتگردی بہرین میں ہو رہی ہو وہ دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہو یا دنیا کے کسی حصے میں کشمیر سمیت کسی حصے میں بھی دہشتگردی ہو رہی ہو ملت اسلامیہ کو اس دہشت کردی کی مخالفت کرنی چاہیے اور اس کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے دہشت کردی کی کئی ایک قسمیں اب متعرف ہو چکی ہیں من جملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے مزارات جو ہیں ان کے ساتھ جو دہشت کردی ہو رہی ہے یقیناً ملت اسلامیہ کے تمام طبقات خاص طور پر سنی اور شیعہ حضرات جو ہیں ان کو وحدت و اتحاد کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلاند کرنی چاہیے اس لیے کہ جو لوگ انبیاء کے مزارات کو معاف نہیں کر رہے جو اہل بیعت کے مزارات کو معاف نہیں کر رہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مزارات کو ازواج پیمبر امہات المومنین کے مزارات کو جنہوں نے معاف نہیں کیا ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی جنابی اللہ مفیدہ بخاری صاحب بخاری صاحب کے بلا ان دنوں میں مزارات کے خلاف ایک اور نہج اور وہی ابن تیمیہ کی فکر سعودی عرب جن کی سرپرستی کر رہا ہے مسلسل یہ سنسلہ جاری ہے آپ کیا فرماتے ہیں سبا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم من یعظم شاعر اللہ فینلہ من تقوى القلوب قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے جو شاعر اللہ کی تعزین کرتا ہے یہ اس کے پاکیزہ دل ہونے کی اور ان کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے اور تقوی یعنی خدا بند عالم سے اس کی نافرمانی سے ڈرنا معاصی سے ڈرنا تو جن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے پرہزگاری ہے تو وہ اللہ تبارک تعالی کی نشانیوں کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی دستور ہے کہ دنیا کے تمام اہلِ عقل اپنے بزرگوں کے آثار کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ثقافتی میراس کے عنوان سے زمانہ کے حوادث سے بچاتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی رخوالی کرتے ہیں ان کو قومی سرمایہ اور اپنے اجداد کی قابل قدر یادگار کے طور پر رکھتے ہیں کیونکہ اپنے ابا اجداد کی یادگاریں قدیم اور جدید زمانے کے درمیان ایک رابطہ ہوتی ہیں اور ملتوں کی ترقی کے آلیترین مراتب و منازل تک پہنچانے کے راستے دخاتی ہیں اگر یہ قدیم آثار انبیاء اولیاء سے مربوط ہوں تو مذکورہ خصوصیت کے علاوہ لوگوں کے ایمان اور عقیدہ کی تقویت کا بھی باعث بنتی ہیں اور اس میں واضح اپنا اثر رکھتی ہیں اور ان آثار کی نابودی جو ہے وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتی ہیں اور بنیادی موضوع یعنی خود ان شخصیت کی اہمیت اور ان کا واقعا زمانے میں ایک میں موجود ہونا اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں مثال کے طور پر مغربی دنیا کے لوگ ہر لحاظ سے مغربی ہیں اور عداب و رسوم میں بھی مغربی اپنی سوچ اور فکر رکھتے ہیں لیکن مذہب کے مسئلے پر انہوں نے مشرق کی طرف ہاتھ پھیلا کر مسیحیت کو اپنایا اور ایک مدد تک یقیدہ ان پر حکومت بھی کرتا رہا لیکن حالات کی دگرگونی اور مغربی نوجوانوں میں تجسس اور خوج نے رفتہ رفتہ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وجود پر ہی شک و شبہ پیدا کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی ملموس آثار کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے اب تاریخ کا ایک افثانہ قرار دے رہے جبکہ جو مسلمان ہیں وہ اس سلسلے میں سربلند اور سرفراز ہیں کہ انہوں نے پوری تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے اور اصحاب اکرام کے چھوڑے ہوئے آثار کو حوادث زمانہ سے بچا کر رکھا اور مدعی ہیں کہ چودہ صدیوں پہلے ایک الہی شخصیت نبوت پر فائز ہوئی اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس وقت بھی دنیا کے لوگوں اب بھی اور اس وقت بھی لوگ مسلسلوں سے استفادہ کر رہے ہیں کیونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پدائش اور جہاں انہوں نے عبادت کی جہاں خطبے دیئے جہاں پر انہوں نے بیت رزوان لی اور جہاں جہاں جس جس مقام پر وہ تشریف لے گئے ان سب کو محفوظ کیا ہوا تھا حتیٰ کہ وہ خطوط بھی محفوظ ہیں کہ جو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں کو اور حکوم اکبرانوں کو لکھے اس کے علاوہ سینکڑوں کے آثار علامتیں اپنی حصلی حالت میں محفوظ تھی تو افسوس کے یہ جو فکر ہے یہ سات سو اٹھائیس ہے ابن تیمیہ جو ہے اس کی وفات تو اصحابہ کرام اور تابعین اور تابع تابعین یہ لوگ جو ہیں یہ مزارات پر جاتے تھے رسول پاک وہاں پر دعائیں کرتے تھے اور اسی طرح اولیاء کرام کی اور اصحابہ کرام کی اور جنت البقی جس میں دس ہزار کے قریب صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں پر رسول پاک کی ازواج کی قبریں ہیں وہاں پر حضرت فاطمہ بن تیہ ست کی قبر ہے رسول پاک کے چچا حضرت ابباس کی قبر ہے حضرت امام زین اللہ عبیدی کی قبر ہے حضرت امام جعفر صادق کی قبر ہے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام اور یعنی سینکڑوں صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں تو ابن تیمیہ جو آیا ہے یعنی ساتھو ساتھویں اجری میں ساتھویں اور آٹھویں اجری میں تو اس نے آ کر یہ فکر دی ہے کہ یہ قبروں پر جانا یہ شرک ہے اور دعا مانگنا شرک ہے تو اثر کرنا ان سے شرک ہے ان کو گرا دینا چاہیے تو اس وقت تو علماء کرام جو اس وقت تھے انہوں نے کہا یہ زال ہے یہ مزل ہے یہ گمراہ ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ہی وہ دنیا سے گیا لیکن اسی کی فکر کو گیارہ سو پانچ میں یہ محمد بن عبدالوحاب جو آیا ہے اس نے اسی کی کتابوں اور اس کی علم وہ اسی کی فکر اور اسی کی جو گمراہ کن فکر ہے اس کو آگے بڑھایا اور پھر یہ ایسا ہوا کہ یہ جو سعودی فیملی ہے ان کا وہ پیرو مرشد قرار پا گیا اور انہیں سعودی فیملی کا جو سربراہ تھا اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کو دیا تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں نجد کے انہوں نے اس کے فتحوں پر عمل کرتے ہوئے آج اس گاؤں میں خطر و غارت کی اس پر قبضہ کیا دینمس نہ گلے تو اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے وہ جو ترک کی حکومت اس وقت عثمانی خلافت تو وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر شریف خاندان تھا ایک یہ مکہ میں اور یہ جو منجد کے یہ سعودی فیملی ان دونوں سے ساز باز کر کے تو مدینے پر قبضہ کیا انہوں نے مکہ پر قبضہ کیا تو اس کے بعد ان کی حکومت تقریباً جب قائم ہو گئی تو انیس سو پچیس میں انہوں نے مختلف علومات سے فتوے لے کر اور جو نہیں فتوہ دیتا تو زبردستی اس سے لکھوایا گیا اور انہوں نے آٹھ شوال تیرہ سو چتالیس اجری اور انیس سو پچیس بنتے تو اس وقت انہوں نے جنت البقی میں انہوں نے بلڈوزر پھیر دیئے اور قبریں جو ہیں مسمار کر دیں اور جنت البقی میں جتنے مزارہ تھے وہ کو تباہ کر دیئے اور رسول پاک کے روزے کو بھی گھرانے کے لیے یہ آگے بڑے تھے لیکن اس وقت پھر حکومتوں کا کچھ پریشر آیا تو یہ پیچھے اٹھے تو یہ وہ سوچ اور فکر ہے ابن تیمیہ کی محمد ابن عبد وحاب کی اور اس کو جو سیاسی طور پر اور مالی طور پر جو کمک کر رہے ہیں جو حسلہ دے رہے ہیں وہ یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے پہلے شام میں یہ سلسلہ شروع کیا اور وہاں پر جتنے بھی دہشتگرد اور ان کے فکر ہم فکر لوگ تھے ان کو بلایا اور شام میں اکٹھا کیا اور سعودی عرب نے سرمایہ دیا اسلحہ دیا دوسرے ملکوں نے ان کا ساتھ دیا تو جب وہاں سے یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر یہ اب عراق میں آگئے ہیں اور یہ دعشنامی تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام تو یہ رکھا انہوں نے دولت اسلامی عراق شام اس کا مخفف ہے یہ دعش تو یہ خود یہ جو ہے ایجنٹ ہے نہیں ملکوں کے چونکہ میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں جو ایک شخص تھا مسعود محسود وہ بھی کچھ عرصہ گھنٹا ناموں میں رہا تھا اس نے آکے تحریک طالبان بنا رہی پاکستان میں تو انہوں نے پھر پاکستان میں جتنے بھی مزارات ہیں صوبہ سراد میں ان کو گرایا اور پھر حضرت دادہ دربار پر بھی انہوں نے حملہ کیا اسی طرح کراچی میں جو ہیں حضرت عبداللہ کا مزار یعنی سینکڑوں اولیاء اللہ کے مزاروں کو انہوں نے گرایا اور وہی فکر ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ اب جو عراق میں ہزاروں انسانوں کو قتل کر رہے ہیں ہم نے تازہ بھی ویڈیو دیکھی ہیں لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے سینکڑوں جوانوں کو پکڑا ہوا ہے اور وہ دریا کے کنارے سر میں گولیاں مار رہے ہیں اور دریا میں لاشیں بہائی جا رہی ہیں کچھ کو ٹالیوں میں اور بڑے بڑے ٹرکوں میں بھر بھر کر وہ لٹا لیتے ہیں اور ان پر گولیاں برسائی ہیں اور اس کے اوپر وہ جو پرچم لہ رہا ہے جا رہا ہے وہ کالے رنگ کا پرچم اور اس پر لا الہ الا اللہ اور رسول پاکی موہر محمد رسول اللہ بنی ہوئی ہے اور یہ ظالم جو ہیں وہ جب قتل کرتے ہیں تو پھر جو خود ہی ویڈیو بنا بنا کے اور یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں اور اس پر لکھتے ہیں الا من حاج النبوہ تو یعنی یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نبوت کا طریقہ کار ہے یہ سنت کا طریقہ کار ہے یہ اسلام کا طریقہ کار ہے یہ ظالم جو وہی خارجی فکر کے ہیں اور تیمیہ ہی سوچ کے ہیں اور وہی وہابی لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے سینکڑوں مزارات جو ہیں ان کو تباہ برباد کر دیا ہے اور قبروں کو گھرا رہے ہیں جبکہ ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں فی بیوتن ازن اللہ ان ترفع ویزکر فی حسمہ جسب لہو فیہا بالغدو والعصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیون ان ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایطاع الزکاة یہ خافون یوما تتکلب فیہ القلوب والعبصار یہ ان گھروں میں ہے یعنی وہ پچھلی آیت میں چراغ کی بات کی گئی ہے یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اطراف کیا جائے اور ان میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح شام اس کی تسبیح کرنے والے موجود ہیں وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا سے قیام نماز اور ادائے ذکاة سے غافل نہیں کر سکتی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہال سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی تو اس میں لفظ آیا ہے بیوت بیعت گھر مسلم طور پر بیوت جو آیت میں بیان ہوا ہے اس کا مقصد مسجدیں نہیں ہیں کیونکہ قرآن میں مساجد کے مقابلے میں بیوت کا استعمال ہوا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ مسجد الحرام غیر از بیت اللہ الحرام ہے روایات کے مطابق بیوت کا مقصد پیغمبروں کے گھر اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیعت کا گھر ہے سیوتی یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اور جن گھروں کا یہ ذکر کر رہی ہے کیا ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے اور انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جناب حضرت علیہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ ظاہرہ کے گھر کی طرف اور کہا یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے یہ گھروں کی عزت و عظمت اور ان کی ترفی اور ان کی احترام کی بات کر رہی ہے تو کیا اس گھر میں یہ گھر بھی شامل ہے حضرت فاطمہ ظاہرہ کے گھر کی طرف شاملہ کیا تو رسول پاک نے فرمایا نعم و من عفاظ لہا فرمایا ہاں ہاں بلکہ یہ ان گھروں میں سے بافضیلتر گھر ہے یہ ان گھروں سے افضلترین گھر ہے تو عزیزہ نگرامی یہ جو گھر ہے اہل بیعت کا اس کے مطلق قرآن مجید میں جو آیا ہے اور رسول پاک نے اس کی تشریح اور تفسیر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں کی عزت و احترام مسلمانوں پر واجب ہے کیونکہ ترفی کے معنی دو طرح سے احتمال ہے ترفی کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی تعمیر کرنا اس کو آباد کرنا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ اور اس وقت کو یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ترفی کا معنی یعنی تعمیر کر کے بلند کرنا اور دوسرا معنی ہے احترام کرنا محافظت کرنا تو ظاہر ہے کہ ان دونوں معنوں کو بھی نگاہ میں رکھیں تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید جو ہے انبیاء کے گھر اولیاء کے گھر خصوصاً اہلِ بیت کے گھر اور اسی طرح یہ جو ان کی آرام گاہیں ہیں جو قبریں ہیں ان کی جس میں وہ آرام فرما رہے ہیں جو ان کا عبدی گھر ہے آرام گاہیں ہیں ان کی عزت و احترام اور ان کو بنانا تو یہ مسلمانوں پر لازم ہے اور جو گھر منصوب ہو جائیں رسول کریم پر اہلِ بیت اطحار اور رسول پاک کے جو سچی اور مخرص صحابہ کرام ہیں تو ان کے قبروں کو مسمار کرنا نہ یہ اخلاقن درست ہے نہ یہ شہرن درست ہے اور نہ یہ دنیا کے محظم معاشرے میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے تو لہذا یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ انتہائی گھٹیاں ہیں زلیل ہیں حکیر ہیں اور وہ درندے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی دل کو عذیت پہنچا رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو عذیت دے رہے ہیں اس کے رسول کو عذیت دے رہے ہیں اور مومنین کو عذیت دے رہے ہیں تو ان کے لئے خداوند عالم نے عذاب جو ہے جہنم تیار کیا ہوئے تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں چاہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے اٹھائیں یا پریس کانفرنس کریں یا مزارے کریں یا جس طرح سے ای میل کریں اقوام محتدہ کے اور انسانی حقوقی تنظیموں کو کہ کس طریقے سے یہ جو انسانی عظمت کے آثار ہیں یہ جو ثقافت کا ورثہ ہے جو تاریخی آپ نے دیکھا کہ جب افغانستان میں وہ بودمت کے جو قدیم تھے وہ مجسمیں ان کو طالبہ نے گرایا تو کس طرح سے دنیا میں ان کے خلاف آواز بلند ہوئی تھی لیکن افسوس کہ اب عراق میں اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اور جہاں انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں پر مزاروں کو اور اولیاء کے درباروں کو اور مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ہم اس پروگرام کے توسس سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف برپور احتجاج کیا جائے اور ان کو روکا جائے اور اپنی ملی اور قومی اور مذہبی فریضی کو پورا کیا جائے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قبلہ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس وقت جب کہ دہشتگردی پر پورے اروج پہ ہے وہ دہشتگردی جو ہے وہ افراد کے خلاف ہو یا مزارات کے خلاف ہو وہ دہشتگردی تو بہرحال ہو رہی ہے اس دہشتگردی میں اب ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں پوری ملت اسلامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اقوام متحدہ کے حوالے سے کیا سوچ بلیادی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں کیا کرنا چاہئے کیا فرماتے ہیں آپ کچھ ہونے کی ضرورت ہے یا قبلہ نے بڑا خوبصورت انداز میں اس فریضی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ درجہ پہ درجہ ہے جو زیادہ صاحب اختیار ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے خصوصا جو پہلے مرحلے میں جو حکومتیں ہیں حکمران ہیں ان کی پہلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ انٹرنیشنل جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ آواز اٹھائیں یو اینوں سے بھی مطلب وہ کریں اس کے علاوہ نیچے پھر تنظیمیں ہیں ان میں مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اس میں یہ ظاہر ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ آگے واقعا دنیا کو پہنچانے والا ہے میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جہاں جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس کو بتایا جائے انسانی ضمیر کو جاگر کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہرحال قدرت کی طرف سے ایک سلسلہ تو ہو رہا ہے خصوصا یہ جو دہشتگردی کہ جتنی بھی شکلیں ہیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بلکہ حتی یورپ میں امریکہ میں اور تو اور میرا مطلب غیر مسلموں نے اس بات کو سمجھا ہے اور انہوں نے واقعا ایک بڑا اچھا میسیج بھی پوری دنیا کو دیا ہے اصل مشکل یہ ہے وہ حکومتوں کی پریشانی ہے حکومتیں ظاہر ہیں کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے جیسے میں نے ارز کیا زیادہ تر حکمران دنیا کے ایسے ہی ہیں جو کہ اپنی ہوا و حوص اپنا اقتدار اپنا جا اور اس کو اپنی جو فکر ہے اسی کے کو وہ فالو کر رہے ہیں انسانوں کی قیمت جو ہے وہ آج کے یہ جو جمہوری کیا کہتے ہیں تماشا کری جو ہے وہ دنیا کے اندر جس کا سلسلہ جاری ہے تو ان ووٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ واقعا یہ ووٹ جو ہے وہ جا کے تبدیل کر دیں اصل میں اقتدار حاصل کرنے کے یہ ایک خوبصورت بہانہ ہے تاکہ لوگ بھی شامل ہو گئیں ہمارے اقتدار کو ہمیں کروڑوں لوگوں نے جناب وہ دے دیا ہے اب ہم جو دندناتے پھر ہیں جو ظلم کرتے پھر ہیں کسی کو ہمارے خلاف آواز اٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے یعنی اصلا وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر آپ کسی کو اجازت نہیں ہے ولو ہم کفر کا اختیار کریں ہم ظلم کریں ہم انسانوں کو دیکھ کریں جو مرضی ہماری آئے ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے اور یہ وہی فکر ہے جو کہ معاویہ نے جب کہا تھا وہ سلو نام کا پھڑ کے اور اپنے پاؤں کے نیچے اس نے رکھا اس نے کہا امام حسن مشتبال امام حسن مشتبال علیہ السلام کے ساتھ مجھے ایک سیاسی معاہدہ ہوا تو اس نے کہا میں تو میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں تم نمازیں پڑھو اور تم کو کہوں کہ جاؤ نیکی کے کام کرو مجھے اقتدار چاہیے تھا سو مل گئے بائی ہوک کر بائی کروک تو اصل مشکل یہ ہے اس وقت حکومتیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں لیکن بہرحال امتوں کو قوموں کو انسانوں کو مختلف لوگوں کو جہاں جتنا بند پڑتا ہے بلاخر یہ ایک شریف فریضہ ہے ایک دینی اقلی فریضہ ہے اقل بھی یہ کہتی ہے کہ ظالم کے خلاف جتنی آواز آپ بلند کر سکتے ہیں جتنا آپ دنیا کو آگاہ کر سکتے ہیں کم از کم یہ تو اور یہ حدیث جو کہ خصوصاً امت اسلامی کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت روایت ہے من اسبہ ولم يحتم بیمور المسلمین فلیسا بمسلم جو شخص روزانہ مسلمانوں کے امور کو اہمیت نہیں دیتا توجہ نہیں دیتا جو اس کا فریضہ بنتا ہے اس کو وہ ادا نہیں کرتا فرمایا کہ اصلاً وہ دائرہ اسلام سے خرج ہے اصلاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے لہذا یہ جو امت کو ایک اجتماعی اہ اہ اہداف کی طرف اہ خود اسلام نے دین اسلام کی تعلیمات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی واسطہ طور پر موجود ہیں تو ایسی مظلومیت کے عالم میں جب چاروں طرف سے اصل حقیقت وہی ہے کہ مجھے پھر دوبارہ یاد آگئی بات ہے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ فرمایا کہ اس وقت کل کفر جو ہے وہ کل اسلام کو نابود کرنے کے درپے ہے لہذا ایسے مرحلے میں ضرورت ہے کہ واقعاً امت اسلامی بیداری کا ثبوت دے اور جو بن پڑ سکتا ہے جلوس نکال سکتے ہیں وہ نکالیں سوشل میڈیا بھی اگر کوئی بات کر سکتے ہیں وہ کریں اگر کوئی مطلب ہے جو مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو تنظیمیں مؤثر ہیں ان تک میسج پہنچایا جائے البتہ یہ بات ہے انسانی فکر جو ہے اس کو درست کرنے کی اس کو بہرحال اس کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے تو پہلا مرحلہ اپنی کمیونٹیز کی آگاہی ہے حتیٰ یہ بھی ایک بدقسمتی سے ابھی تک لوگ اتنے آگاہ بھی نہیں ہیں کہ اتنی بڑی سطح پہ ظلم ہو گیا ایک سادہ سی خبر اڑتی اڑتی لوگوں کے کانوں میں پڑے گی لوگ بھی بہرحال مطلب مسائل بہت سارے وہ خدر بھی ہیں میڈیا کا زیادہ روخدر ہے نہیں دیکھیں ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے لیکن چونکہ میڈیا اس کو کوریج دیتے ہیں تو لہٰذا یعنی یہ جو بہتی اس دن کی جنگ ہے ابھی سلسل وہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو وہ تیرہ سو سے کچھ زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کتنے زخمی ہو گئے ہیں ہزاروں زیادہ میں لیکن یہ جو مسئلہ راک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ جو دائش دہشتگرد گروپ کر رہا ہے وہ تو ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ سو آدمی مار رہا ہے یہ تو انہوں نے بائیس دن میں اسرائیل نے مارے ہیں تو ان کی تو خبریں چونکہ میڈیا میں آ رہی ہیں دنیا بار میں لیکن جو اراک کے اندر ہو رہا ہے تو یہ تو دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ پندرہ سو فوجیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے جو ان کے عصیر تھے اور اس طرح جس جس گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پر کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو یعنی انہوں نے یہ جو پچھلے دو تین مہینے گدرے ہیں اس میں آزاروں انسانوں کو قتل کر دیا ہے اور کتنے سینکروں مظاہرات جو انہوں نے تباہ برباد کر کے رہ دی ہیں تو چونکہ وہ عالمی میڈیا جو ہے اس طرف اس کا رخ نہیں ہے اور وہ نہیں دے رہے بائی اللہ وہ کوئی کم ظلم نہیں ہے غزہ سے کہ جس کو لوگوں کی نظروں میں نہیں لائے جا رہا بلکتہ یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبریں آئی ہیں کہ دائش کی تربیت جو ہے وہ مطلب ہے زائنسٹ حکومت نے کی ہے یعنی ابو بکر بغدادی جو ہے وہ غریب جیل نہیں جی انہیں کے پاس رہا ہے کچھ سال انہوں نے ان کو سارا کچھ سمجھایا ہے کہ کس طرح سے یہ اسلام کے نام پر تو میں تو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا اسلام تو اغواہ ہوا ہوا تھا خلافت بھی اغواہ ہوئی اور یہ سارا کچھ چونکہ آپ وہ بنا بنا کے یہ دے رہے ہیں اور الحمدللہ بارہ المسلمانوں کے جو 95 فیصد عبادی ہے وہ تو ان ظالموں کو دہشتگردی سمجھتی ہیں اور اعلان مسلسل علماء اکرامی طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دائش کا یہ دہشتگرد ہیں اور یہ جو ظلم ستم کے پہاڑ آ رہے ہیں یہ اسلام اور مسلمان جو حقیقی ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق سروکار نہیں یہاں فرما رہے تھے جو میں حرز کیا ہے کہ بنیادی طور پر ضرورت ہے کہ عوام کی آگاہی اور بیداری کے لیے یہ جو جتنے تنظیمیں ہیں جتنے مطلب ہیں اس کو اجتماعی شکل میں ایک تحریک کی شکل بنانے کی ضرورت ہے بہرحال انڈویجیل بھی لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کریں کچھ نہ کچھ بیداری آئی ہے لیکن بہرحال اس وقت میڈیا ہے تنظیمیں ہیں مختلف جو انٹرنیشنل سطح پر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں جو غیر مطلب ہے اسلامی ممالک جو ہیں ان میں سارا سلسلہ جاری ہے تو ایک واقعہ خود اپنے حکمرانوں کو کرنے کی ضرورت ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے اور اس کے بعد علماء اکرام کیے جیسا رسول پاک نے فرمایا نا جب اگر عمراء اور علماء فاسد ہو جائیں تو معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمراء بھی فاسد ہیں اور بہت سارے علماء بھی فاسد ہیں وائلہ یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے جہاں پر وہ موجود ہیں وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ مقامت مقدسہ اور یہ قبور اولیاء کی ان کی حزت و احترام کرنا ضروری ہے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت یعنی ایک جماعت جو تھی اصحاب کاف کی قبروں پر جب کوئن کو پتا چلا کہ اس غار میں تھے اصحاب کاف تو ان میں یہ تنادر ہوا کہ کیا کیا جائے یہاں پر ان کے احترام میں یہاں پر بلڈنگ بنا دی جائے امارت بنا دی جائے یہاں کے مسجد بنا دی جائے اور قرآن مجید نے اس دونوں تجویزوں کو بیان کیا ہے اور پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ یعنی دونوں تجویزوں کو ہی قرآن نے یعنی کسی پر تنقید نہیں کی کہ بھئی غلط کہہ رہے تھے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اگر اب بلڈنگ امارت بنا دی جائے وہ بھی ٹھیک ہے مسجد بنا دی جائے وہ بھی ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں جو آیا کریم ہے اس میں قبلہ آیت کریمہ سنتے ہیں بعد میں مجھے میرے خیال میں کہا جا رہا ہے بریک کے لیے حاضر ہو تیجی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد